اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ خوش و آباد رکھے آمین آج میں آپ کو ایک پرانی کمیز کے ساتھ لہنگا چولی بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں بہت آسان ہے تو یہ اوپر کی جو ہمارا حصہ ہوگا یہ ہماری چولی ہوگی اور نیچے کا ہمارا حصہ جو ہوگا یہ ہمارا لہنگا ہوگا تو پوری ٹوٹل جو ہماری کمیز ہے یہ تقریباً پہنٹالیس چالیس ہے یعنی کہ جتنی لمبی ہماری کمیز ہوتی ہے یہ اتنی ہے اس سے زیادہ ہے پہلے ہمارا جو رواج ہوتا تھا وہ کبھی لمبی کمیز آ جاتی ہے تو کبھی چھوٹی تو یہ ہماری بہت زیادہ لمبی ہے تو اس میں سے میں اس انچ کی یعنی کہ سولہ اینچ کی یا سدرہ اینچ کی میں لمبائی لوں گی جو کہ ہماری چھوٹی بچی کی ہے تو اتنی ہی میں لمبائی لوں گی جتنی میں نے آپ کو ناب دکھائی ہے ناب بھی میں نے ہی یہ تیار کیا تھا اسی ناب کے مطابق میں اپنی چولی لوں گی اور لہنگا جو ہے میں اپنا تئیسی اینچ لوں گی تو اوپر کا حصہ ہمارا چولی کا آ جائے گا اور اس کی جو چوڑائی ہے دامن ہے وہ میں رکھوں گی پندرہ انچ رکھ لیں یا سولہ پندرہ انچ کافی ہوگی مجھے تو یہ جو ہمارے پیچز ہیں یہ میں اپنے بازو کے اوپر لگاؤں گی یعنی کہ اسی کمیز کے جو ہمارے بازو نکلیں گے اسی کے اوپر ہم یہ پیچ لگائیں گے تو پیچ والی میں نے ویڈیو پہلے بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو ادھر سے دیکھنا ہے لگانا نہ آئے تو آپ میری وہ ویڈیو دیکھ کر لگا سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارا یہ نیچے سے بارڈر ہے اس کو ہم چولی کے اوپر لگائیں گے اور یہ ہم اپنے بازو کے اوپر اس طرح سے لگائیں گے تو جو ہمارا باقی کپڑا بچے گا اس کو ہم پیچھے کی طرف لہنگا بنائیں گے یعنی کہ ہمارا آگے بھی بارڈر ہوگا نیچے بھی بارڈر ہوگا اور یہ ہمارا دوبٹے کا آدھا حصہ تھا تو الہیدہ کر لیا ہے میں نے اس طرح سے اپنی جو چولی ہے اس کو اور اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے یعنی کہ جس طرح ہمارا گلہ ہوتا ہے وہاں پر ہم میں نے سینٹر بنایا ہے اور اس کے اوپر سے اب میں دوسری جو ہمارا بیک حصہ ہے بیک پلہ ہے وہ بھی میں شمیس کے ساتھ ہی اس طرح سے پین اپ کر لوں گی تو سب سے پہلے میں لیندھ لوں گی لیندھ مجھے یہاں پر چاہیے سترہ انچ تو اٹھارہ انچ میں رکھوں گی اب میرا جو تیرہ ہے وہ بھی میں دیکھوں گی تیرہ کتنا ہے تو تیرہ میں یہاں پر لوں گی چینج تو یہاں پر میں نے لمبائی لے لی ہے اور لمبائی کے بعد میں تیرہ لے رہی ہوں تیرہ میں یہاں پر چینج رکھ رہی ہوں یہاں پر ہاف انچ میں تیرے کے لیے جو ہمارا تیر چھ ہوتا ہے وہ رکھوں گی اس کے بعد جو ہمارا بازو ہے وہ میں فائف پوائنٹ یا سکس آپ رکھ لیں جتنا آپ کو چاہیے تو اس کے بعد میں just لوں گی جس جو ہے میں سکس انچ لوں گی تو یہ ال بنا لوں گی اس کے بعد کمر میں لوں گی کمر تری انچ ہے کمر ہماری جو سکس انچ یعنی کہ دبل ہماری ہوگی بارہ انچ اور ہاف ہماری ہوگی سکس انچ ہپی میں یہاں پر سیمن انچ رکھوں گی ہاف اور ہماری یہاں پر دبل جو ہے وہ فورٹین انچ ہے تو اگر آپ کو ناپ کی سمجھ نہ آئے تو آپ میری ایک ویڈیو ہے جس پہ میری مکمل بنائی ہوئی ہے کہ ہم کس طرح سے ناپ لیں کس طرح سے کٹنگ کریں تو آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں مزید تو اس طرح سے اب میں کٹنگ کروں گی اپنی جو کندے کی کٹنگ ہے وہ بھی کر دوں گی اور ہماری پوری کمیز کی جو کٹنگ ہے وہ ہو جائے گی یہاں پر میں یہ ہپ کی اور کمر کی اور چسٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں تو یہ ہماری جو ہے چولی بلکل تیار ہے یعنی کہ کٹنگ اس کی بلکل تیار ہے اب اس کے بعد میں اس کا جو ہے اپنا جو آرم ہول آگے والا ہے فرنٹ کا وہ کٹنگ کروں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو بالکل یعنی کہ ادھیڑا ہے اوپر والا حصہ اور اپنا گلہ بنا لیا ہے گلہ اپنے اس طرح سے اس کو چپکانا ہے کہ آپ کا بالکل جو ہمارے نیچے والی کمیز ہے یعنی کہ جو ہمارا فرنٹ والی کمیز ہے جو ہماری جالی والی کمیز ہے لائننگ کے بغیر وہاں پر آپ اپنا جو گلہ ہے چپس کے ساتھ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اس کو بھی آپ سلائی کر لیں پہلے اس کے بعد آپ اپنی لائننگ لگا لیں تو لائننگ کے اوپر سے اس طرح سے آپ پین اپ کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو دونوں جو ہیں گلہ اور لائننگ یہ ایک ساتھ نہیں کرنی پہلے آپ اپنا گلہ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی لائننگ لگا لیں تو گلے کی ویڈیو بھی میں نے ایک بنائی ہے اگر آپ کو جتنا گلہ چاہیے لائننگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا فرنٹ والا پلہ بھی ہے اس کے بعد میں یہ ہمارا جو بارڈر ہے یعنی کہ اگر میں اس کو بلکل سارا کٹ دیتی تو یہ ہمارا اوپر سے کم بڑھ جاتا تو میں نے اس کو سارا لینے کے لیے اس طرح سے گلہ بنا رہی ہوں تو یہ بہت ہی پیارے لگے گا آپ نے بغیر ویڈیو کو سکپ کیا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے بعد میں یہ جو ہمارا جالی تھی یعنی کہ اوپر سے بارڈر تھا اس کو میں نے پریس کر کے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اب میں اپنا جو بیک والا پلہ ہے اس کو میں جتنا ہمیں چاہیے اتنا میں کٹنگ کر لوں گی اور اس کو بھی لائننگ کے ساتھ سٹیچ کر لوں گی یعنی کہ لائننگ اور آپ نے اپنا کپڑا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ فرنٹ کو فرنٹ کے ساتھ رکھے آپ نے اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے اور اس کو کٹ لگا کے اس طرح سے سیدھا کر لیں تو اس کے بعد اب ہم پیچھے سے جو اس کے مزید ہیں وہ ہم بعد میں بنائیں گے اب سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کا کندہ کیسے چوڑنا ہے تو کندہ چوڑنے کے لیے آپ نے جو ہمارا جالی والا کپڑا ہوتا ہے اس کو آپ نے آپس میں ملانا ہے اور درمیان میں جہاں ہمارا گلہ ہوتا ہے اس کو ملانا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی جو جالی ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سٹیچ کرنا اور ہمارا گلہ اس کا گلہ اور اس کا گلہ دونوں ہی بلکل برابر آنے چاہیے اور اس طرح سے آپ نے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تیرے کا تو اس کے بعد اب ہم دوسرا تیرہ جوائنٹ کریں گے دوسرے تیرے کو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے بلکل جہاں پر ہمالی سلائی ہوگی سلائی کو سلائی کے ساتھ ملانا ہے اور پہلے آپ نے لائننگ بنا لیں لائننگ سلائی کر لیں اوپر سے تیرہ یا آپ اس طرح سے اس کو موڑ کے اور پہلے آپ جالی والا جو ہے اس کو سٹیچ کر لیں اور اس کے بعد اپنی لائننگ کو لیتے ہوئے تو سٹیچ کی اینڈ کر دیں اس طرح سے یہ ہماری گم سلائی میں آ جائے گا تو اگر آپ کو نہیں سمجھ جائی تو آپ اگر مجھے بتانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دیکھ کر اس طرح سے اپنی سٹیچ گم سلائی میں کر لیں گم سلائی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سے دھاگے نہیں نکل رہے ہوتے اور آپ کو آسانی ہوتی ہے جو ہمارا اندر کپڑا چلا جاتا ہے اور جو ہمارا ایکسٹر کپڑا ہوتا ہے وہ بھی نہیں لگتا تو اس طرح سے یہ ہماری ڈیزائننگ ہو گئی ہے یعنی کہ ہمارا تیرہ جو ہے وہ سٹیچ ہو گیا اس کے بعد اب میں جو ہمارا اوپر سے بارڈر تھا گلے کا اس کو اب میں سٹیچ کر رہی ہوں اس کو اوپر سے سٹیچ کر رہی ہوں اس طرح سے فولڈ کرتے ہوئے تو میں پہلے تیرے سے شروع کروں گی اس کے بعد شروع کیا ہے اس کے بعد اب میں گلے سے لے کے جاتی ہوئی یعنی کہ گلے کے بالکل کنارے پر فولڈنگ کرتی جاتی ہوں کرتی جاری ہوں اور سلائی کرتی جاری ہوں تو اس کو بھی یہاں سے میں نے فولڈ کر کے اور کندے کو ایک کندے سے دوسرے کندے تک آپ نے سٹیچ کر کے اس طرح سے آپ نے اپنا بنا لینا ہے اگر آپ کی اس طرح سے کمیز ہے تو اس کے بعد اب میں بازو جوائنٹ کرنے لگی ہوں بازو کو پہلے میں نے پیچز لگا لیے تھے اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اگر آپ چاہیں تو درمیان کو بلکل بازو کے جو سینٹر ہے اس کو اور تیرے کے سینٹر کو آپ ملا کے تو اپنے بازو لگا لیں اس وقت میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو سمجھنا آئی تو آپ وہاں سے دیکھ لیں اس کے بعد اب ہم اپنی چسٹ ہیپ اور فیٹنگ کی سلائی لگا لیں گے مارک کر کے تو پہلے آپ نے اپنی جو جوک ہوتے ہیں اس سے آپ اپنی مارک کر لیں یعنی کہ اس سے نشان لگا لیں تو اس کے بعد اپنی سلائی کرتے جائیں تو دونوں طرف سے ہم اسی طرح اپنی فیٹنگ کی سلائی کر لیں گے اور نیچے بھی بنا لیں گے یعنی کہ نیچے میں اس کی پائپنگ لگاؤں گی تو اگر آپ کو پائپنگ کی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ لیں جی تو یہ ہماری بلکل چولی تیار ہے تو اگر آپ نے پائپنگ لگانی ہے اس کے بعد میں یہاں سے پیچھے سے جو ہے اس کا گلہ مزید کھولا کروں گی یعنی کہ اس طرح سے میں ایک کپڑے پر الگ سے چپس چپ کروں گی اور اس کو جو ہمارا باہر والی سائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ بیگ کی وہاں پر میں لگا کر اور اس طرح سے کنارے پر سلائی کر لوں گی کیونکہ ایک تو ہم نے اس کی بیگ کے کنارے پر سلائی کرنی تھی تو اس طرح سے میں نے بعد میں یہ کیا ہے تاکہ مجھے بھی آسانی ہو اور آپ کو بھی اس طرح سے دیکھنے میں آسانی ہو اگر ہم بہلے کرتے تو ادھر ہماری جو ہے وہ چپس نظر آ رہی ہوتی اور بہت برا لگتا تو اس طرح سے ہم نے جس طرح ہمارا ایک گلہ بنتا ہے اس طرح سے میں نے چپس چپکائی ہے اور اس کو باہر والے اپنے کپڑے کے ساتھ رکھا ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے تو اس طرح سے اوپا سے سٹچ کر رہی ہوں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو لائک اور کمیٹس کیجئے گا تو یہ دیکھیں اب میں یہاں سے ترپائی کر رہی ہوں یعنی کہ اندر سے جس طرح ہمارا ایک گلہ ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح ترپائی ہو جائے گا آپ آتے ہیں اپنے لہنگے کی طرف تو جو ہمارا کپڑا باقی بچہ تھا ہمارے لائننگ بھی تھی اس میں اور ہمارا جو کپڑا تھا وہ بھی تھا جالی والا تو اس کے بعد میں نے اس طرح سے دونوں کو ایک طرح رکھ کے تو سٹچ کر لیا ہے اب یہاں سے میں اس طرح اٹھاؤں گی اور اس کو گم سلائی میں اپنی سٹچ کر لوں گی یعنی کہ جو ہماری لائننگ ہے وہ ہماری گم سلائی میں آ جائے گی اور جو ہمارا بعد والا حصہ ہوگا یعنی کہ اوپر والا حصہ جالی والا حصہ ہوگا وہ ہمارا بھی گم میں ہی سلائی آ جائے گی تو اس طرح سے اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ دوبارہ سے اس کو دیکھیں پھر آپ کو انشاءاللہ سمجھ ضرور آ جائے گی پہلی دفعہ نہیں سمجھ جاتی لیکن بعد میں سمجھ آ جاتی ہے تو دوسری طرف سے بھی میں اسی طرح سٹچ کروں گی اور اوپر سے بھی میں اسی طرح فولڈ کروں گی جس طرح ہمارا نیفہ ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو اس کے بیٹ میں لاستک لگا لیں تو لاستک جو ہے میں بعد میں جوائنٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے ساتھ بیلٹ بھی لگتا ہے تو میرے پاس اس وقت کپڑا جو تھا وہ اتنا ہی تھا جہازہ اس لیے میں اس طرح سے نیفہ بنا کر تو اس میں لاستک ڈالوں گی یعنی کہ تو اس طرح سے یہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ میں نے بیٹ میں لاستک بھی لگا لیا ہے اور ایک طرف سے ہماری ٹسل بھی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا پیچھے آپ نے میں نے ہکس بھی لگائی ہے اور اس طرح سے میں نے پائک بینگ بھی لگائی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اللہ حافظ